سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم دیسپیشل ریپورٹ وید مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین اس وقت آج پاکستان میں قومی سطح پر سوگ منایا جا رہا ہے سوگ اس چیز کا ہے کہ پاکستان سے تقریباً تین سو دس وہ نوجوان پاکستان جو اپنی فیملیوں کے مستقبل کے لیے اپنے بہتر مستقبل کے خواب لے کر غیر قانونی طریقے سے یورپ جا رہے تھے اور وہ ان کی کشتی آدھ سے کے شکار ہوئی اور وہ تین سو دس نوجوانوں سمیت سات سو پچاس افراد جو اس کشتی میں سوار تھے وہ ڈوبے لیکن چند لوگ کو بچایا جا سکا ہے جن میں پاکستان کے صرف بارہ لوگ ہیں جن کو زندہ بچا لیا گیا اور باقیوں کے بارے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے اب بات جانے کی کوئی بھی امید نہیں ہے علمیہ یہ ہے ناظرین کہ یہ پاکستان جہاں پر شام کی طرح کسی بھی طرح سے خانہ جنگی نہیں ہے لیکن علمیہ ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان ان دس ممالک میں شامل ہے کہ جن کے پسترین پاسپورٹ ہیں گرین پاسپورٹ جس پر میں فخر ہونا چاہیے فخر نہیں بلکہ یہ پاکستانیوں کے لیے جب باہر جاتے ہیں یہ کوئی قابل فخر چیز رہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قانونی اور غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے دھڑا دھڑ لوگ باہر جا رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ابھی حالیہ جو اقتصادی سروے دو ہزار بائیس تیس کے حوالے تھا اس میں حکومت پاکستان یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ آٹھ لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہیں اور پچھلے سال کے نسبت یہ کوئی قابل فخر کارنامہ نہیں ہے کہ آپ ملک میں اگر جابز کریشن نہیں ہو رہی ہے یہاں پر انٹرپنیوشپ کے مواقع نہیں ہو رہے ہیں یہاں پر روزگار نہیں بن رہا ہے تو پھر یہاں کے نوجوانوں نے چاہے وہ ہنر مند ہیں چاہے وہ پڑے لکھیں ہیں چاہے وہ مزدور طبقہ ہیں وہ پھر باہر جائے گا جو باہر جا سکتے ہیں قانونی طریقوں سے وہ جا رہے تھے لیکن بہت بڑی کھیپ ہے جو غیر قانونی طریقوں سے پاکستان سے باہر جا رہی ہے پہلے بھی یہ حادثے ہوئے رپورٹ ہوتی ہے دو دن کے بعد خبریں غائب ہو جاتی اور کوئی ایکشن نہیں لیکن اب کی بار یہ بڑا حادثہ جو یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں یونان کے اندر لوگ باہر نکلے اس حادثے کے حوالے سے لیکن پاکستان میں شاید روایتی بے حصی جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے ہم اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اب ایک ڈی جی ایف آئی اے بشیر محمد صاحب ان سے جانیں گے کہ یہ ہیمن ٹرافیکنگ کا معاملہ دہائیوں سے چل رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس میں رکاوٹیں کہاں ہیں کہ اس کو ہم کابو نہیں کر پائیں گے سید مضمل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انکر پرسن ہیں بہت شکریہ مضمل آپ کے وقت کا نوجوانوں کے حوالے سے بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور سسٹم پر بڑے قویسچن اٹھا رہے ہوتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ ہم اس جانب کیوں بڑے ہیں اور کیا وجوہات ہیں رشیب محمد صاحب سب سے پہلے آپ کو سب شکریہ آپ نے وقت دیا ہیمن ٹرافیکنگ کا معاملہ دہائیوں سے ہے اور ایک خاص یہ پوری ایک بیلٹ ہے گچنامالا ڈیویجن ہے کچھ میر پور آزاد کشمیر کا ایریا ہے کچھ جیلم تھا کہ یہ سب سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان علاقوں میں اس قسم کا کام بھی ہو رہا ہے لیکن یہ ان لیگل معاملات ہیں کیا وجوہات ہے کہ سر ان کو روک نہیں پاتے ہیں ادارے ایف آئی اے جس کی یہ کام بھی ہے ہیمن ٹرافیکنگ کے حوالے سے پہلی بات تو حضور آپ کی بڑی مہربانی آپ کو بھی اسلام علیکم آپ کے ویورز کو بھی میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں کہ یہ جو ہیمن ٹرافیکنگ کا پورے پاکستان میں ایف آئی اے میں ہر جگہ پہ انٹی ہیمن ٹرافیکنگ سنس بنے ہوئے ہیں جن کے اندار جس ڈپری ڈائریکٹرز ہیں ڈپری ڈائریکٹرز کے لئے تھرنک افسر ہوتا ہے اس کے باس کافی سارے افسران بھی ہوتے ہیں دوسرا اسپر ڈائریکٹرز بھی ہوتے ہیں اور دوسرا وہ کرتے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے پاس شاید رسورس سے انکاری ہیں لیکن یہ ایف آئی اے صرف گیٹ کی پر ہے گیٹ کی پر سے مراد یہ ہے کہ جو آنا چاہے ڈاکومنٹس کے ساتھ تو مجھے تو ایرپورٹ کے ساتھ آتا ہے یا تو بائی ایسی آتا ہے یا تو بائی روڈ آتا ہے تو کسی امیگریشن پوائنٹ سے گزرے گا تو ایف آئی اے گا اگر باقی جو ہمارا جو ایریا ہے اس میں ایف آئی کی پریزنس موجود نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری نہیں ہے ایف آئی کی ذمہ داری ایف آئی کی یہ ضرور ہے ایک ہیمن ٹرافکرز جو ہیں جو ہیمن ٹرافکرز جو ہیمن ٹرافکرز جو ہم نے اس کو کانوبار بنایا ہوا ہے ان کے پر کریک ڈاؤن کرتے رہنا چاہیے یہ وہ کام ہے جو ان کا کنٹینیوز کام ہے جو یہ وہ کام ہے جس کی لئے انہوں نے کوئی بھی بریک نہیں لینی جانگے پر ہم نے اس وقت ایک لابے پاس کروایا تھا اس وقت national assembly of uh ہم نے جو بچہ جو لڑکا جو بھی شخصی ہے جو ہیمن ٹرافیکنگ کا شکار ہوا ہے اور جو یہاں سے اللی گلی گیا ہے بعد اس کو ہم نے بکٹم بکٹم کیا تھا کیوں تلہی 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 تلہ ایک بچہ جو 18, 19 سال 20 سال 25 سال 30 سال کے مرے ہیں جو اس کے پھرنے پھولے کے مرے ہیں اور اس کے ترقی کرنے کے مرے ہیں اس کے لئے سوچنے کے اپنے مستقبل کے مرے ہیں وہ بچارہ آپ نے اپنے بہن کے اپنے بہن کے اپنے رشداروں کے زیورات بیچ کے اپنے تاؤں کے اپنے گھر کے دنگر بیچ کے یہ مجانا چاہتا ہے اور اب ہمیں بہتر مستقبل کے بھی ہیں اب ہمیں بہن کتہ ہوں کہ اپنے گرامتیں ہے اپنے گرامتیں ہیں اور ترقی کریں ہیں لیکن کریں میں ملا ہوں اور سارا لوگوں میں جا ہے میں گیا ہوں انٹرپول میں ہوں جو وہاں پہ زائر ہے اس وقت وہ لیگل ہے اور بہت بارے جوزیں ہیں وہ بھی اسی طرح اللہ ہی گئے تھے اور آج اللہ تعالی نے ہوں جو بہترکی دے یہ تو ہمارے باس آئیڈیلز موجود ہیں اس کے لئے ایریاز میں خاص طور پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مختلف جو ہمارے ایک تو سب سے پڑا حریز ہے ہمارا غیر ترقی آفتہ ہونا اور غریب ملک کے لوگ ہی اسی طرح بچارے اپنی جانوں پہ کھیل کر کے وہاں پہ پہنچتے ہیں اپنی جان پہ کھیل کر کے وہاں پہ پہنچتے ہیں اور کے والدین بھی فورچنیٹ دیورن فورچنیٹ دیورن والدین کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جا رہا ہے اور پڑوسیوں کے بھی پتا ہوتا ہے اس پر کو پتا تھا کہ پڑوسی سے دو بندے پہلے گئے تھے وہ آج جو ہے وہ پہلے میں بیٹھے ہیں براس میں بیٹھے ہیں کہیں بھی بھی پورچکال میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر انہوں نے کوئی ترقی کر لیا اپنی زندگی کے حالات کو ٹھویٹھی کر لیا اور پیچھے اپنے ماں والدین کو بھی لکاپٹر کر رہا ہے والدین کو بھی بہت اچھی اس نے فسیلٹیز دی ہوئی ہیں ان کو بھی خرچہ بھیج رہا ان کو بھی بھی زندگی پہچھا کی ہوئی میں تھوڑا سا یہ ہیمن ایشیو زیادہ ہے لا انفورسمنٹ کا یہ بالکل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہماری غیر ترقی آفتہ ہونے یہ بھی امپورٹن پوائنٹ محمد صاحب جو آپ اٹھا رہے ہیں بڑا ایک امپورٹن پوائنٹ ہے کہ ایک بہتر مستقبل ہے اور یہ جو ایک ہیمنلی پورا ایک معاملہ ہے لیکن اس میں میں چاہوں گا کہ پوڈیوسر صاحب وہ ایک جو پکچرز ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے اقتصادی سروے کے حوالے سے جاری کی ہے وہ دوبارہ سے یہاں دکھائیں پھر میں مضمل شاہ صاحب سے یہ تصویر جو ہے وہ دوبارہ سے وہ سروے جس میں دو ہزار بائیزار تیئس کی حوالے سے یہ دیکھئے کہ اوورسیز امپلائیمنٹ یہ وہ ہے جو لیگلی ہے دو لاکھ انتیس ہزار پانچ سو انچاس لوگ دو ہزار بائیزار تیئس میں بیرون ملک ملازمتوں کے لیے گئے یہ اور اس کو باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اور حکومت پاکستان کی جو جماعت ہیں انہوں نے اس کو شیئر کیا اور یہ کامیابی کی طور پر مضمل یہ بتایا کہ ایک سال پہلے صرف دو لاکھ چھاسی ہزار لوگ گئے تھے اور اب دو لاکھ آٹھ لاکھ انتیس ہزار گئے ہیں یہ حکومتوں کے لیے علمیہ نہیں ہے کہ وہ اس بات پر فخر کرنے کی بجائے مضمل کہ یہ ہم باہر اتنے لوگ جا رہے ہیں یہ تو لیگل ہے اللیگل تو پتہ نہیں کتنے لوگ جا رہے ہیں ہمیں اس حادثے کا معلوم ہوا ہے تو ہم رپورٹ کر رہے ہوتے جو بغیر حادثے چلے گئے نکل گئے وہ ایک الگ معاملہ ہے جب ریاستیں جب حکومتیں اس طرح سے سوچیں تو پھر اپنے ملک کے اندر تو وہ کبھی بھی ترقی آفتہ کی طرف سوچ ہی نہیں سکتے ترقی پذیرنی ترقی پست ملک کو وہ اس قسم کی سوچ نہیں رکھیں گے لیکن پاکستان نے ستر کی دہائی سے جو پالیسی اختیار کر رکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے صرف جو ہے وہ مین پاور ایکسپورٹ کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس اور وہ مین پاور ایکسپورٹ کرنے کے بدلے جو ریمنٹنس آئے گا اس سے ایکانومی چلانی ہے بہت سے لیڈرانگ کا بھی یہ ویژن ہے کہ جو بیرونے ملک ڈاکٹرز بیٹھے میں ان کی جیبوں سے پیسے نکال کے واپس لائیں گے اور اس سے ملک چلائیں گے تو امیسلی ایسے حالات میں جتنے لوگ باہر جائیں گے اتنی بڑی خوشکبری ہے حکومت کے لیے کیونکہ اور تک کوئی ایکسپورٹ ہے نہیں انسکلڈ لیبر کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے ہیومن ٹرافیکنگ کا اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں کہا جا رہا ہے تین سو پلس پاکستانی جو ہیں ان کی پرابیبل کیجویلٹی سامنے آ سکتی ہیں جو اب تک باقیوں کو لا پتہ کہا تو سمندر میں جو لا پتہ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کے بعد میں ملنے کا انکان کتنا کم ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر کوئی سوال یہ پوچھتا ہے کہ یہ سب باہر کیسے گئے اور ان کو کس نے بھیجا ہاں کیوں گئے یہ پوچھتا سوال اب کیوں گئے کہ یہاں پر ایک تو ایمپلائیمنٹ ریٹ آپ کا دن با دن نیچے آ رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ بہو ہیں جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوتا یا کیا بھی ہوتا ہے تو انسکلڈ لوگ ہوتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ نہ کوئی سکل دیا اپنی ورک فورس کو اور نہ تعلیم حاصل کرنے کی مواقع فرام کیے کونسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست مفت تعلیم فرام کرے گی یہ فرض ہے اس کا لیکن اس کے باوجود آج پاکستان میں تقریباً تئیس ملین بچہ سکولوں سے باہر ہے جن کو سکول میں ہونا چاہیے تئیس ملین بچے کا مطلب ہے تقریباً ڈھائی کروڑ بچے تو کل کوئی ڈھائی کروڑ بچے جب بڑے ہوں گے تو اس میں سے نائنٹی پرسنٹ یومن ٹرافیکنگ کے ذریعے باہر جانے کی کوشش کریں گے نا اس کے علاوہ وہ کسی ماسٹرز ڈگری کے لیے یا پی ایس ڈی کے لیے تو جا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس نہ سکل ہے نہ ایجوکیشن ہے نہ وہ آئیٹس کا ٹیس پاس کر سکتے ہیں نہ وہ کسی سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی نوکری مل سکتی ہے تو اگر آپ اپنے ہی شہری کو ڈس انفرنچائز کر دیں گے اور نہ اس کو سکل دیں گے نہ تعلیم دیں گے تو اس کے بعد اس سے یہ مت پوچھئے کہ وہ باہر لینے کیا گیا یا کس نے بھیجا یا کیسے گیا بات یہ ہے کہ آپ نے سرے سے ہی یہاں پر سکل ڈیویلپمنٹ پر کام نہیں کیا ایجوکیشن کے مواقع فراہم نہیں کیے مخت تعلیم فراہم نہیں کی اور اس کے بعد میں جب لوگوں کو یہاں سے بھاگ کے جانے دینی پڑتی ہیں ابھی کوئٹا کی جو ایک ہاکی ٹیم کی پلئیر تھی جو پورے پاکستان میں مقبول تھی شاہدہ نام تھا وہ اچھے کا علاوہ پا رہی ہی پاکستان میں اور صرف علاج سے وہ ایک کشتی پہ سوار ہو گئی اور ان کی جان چلی گئی وہاں پہ یہ نیشنل ہیروز ہیں پاکستان کے یہ کوئی مزدور نہیں ہے یا پھر کوئی الیکٹریشن نہیں ہے تو اگر ان کا حال ہے تو آپ حساب لگائیے کہ ہاں پاکستانی کی کیا صورتحال ہوگی دن بدن اکنومک کولیپس ہو رہا انفلیشن چالیس پرسنٹ تک پہنچی ہوئی ہے اس صورتحال میں جس کی پچاس ہزار کی نوکری بھی ہے وہ بھی سروائیو نہیں کر سکتا یہاں پہ جو صرف یہاں پر رہ گئی ہے نوجوان وہ اسی لیے بیٹھا ہوئے کہ اس کے پاس باہر جانے کی پیسے نہیں ہیں اگر اس کو ریسورس ملے ایک میس مائیگریشن دیکھنے کو ملے گی پاکستان سے آپ کو تو یہ وہ سٹیٹ ہے جس نے خیال نہیں رکھا اپنے شہری کا جس نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے پہلے اس کا پیٹ بھرنا ہے اس کے بعد میں میں کوئی واسے تو یہاں پر ایسے واقعات کا ہونا کوئی انفورچنیٹلی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آنے والی آدھی نسل سکول سے باہر پھر رہی ہے تو آپ یہ واقعات آپ کو بار بار دیکھنے پڑیں گے انلیس کہ آپ ایسی پالیسی نہیں بناتے جو کہ یومن ڈیویلپمنٹ کی پالیسی ہو ویل فیر کی پالیسی ہو اب تک ہم نے جو سیاست کی ہے ساری وہ عوام کے سینٹرک سیاست نہیں ہے اور یہ مضمل یہ دعویٰ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں سب سے بڑی جو ہے وہ یوت اس وقت یہاں پر موجود ہے اس پاکستان میں لیکن اس یوت کو جس ڈیریکشن پر لائی جانا چاہیے تھا اتنے سال پہلے سے شاید وہ ہم نہیں کر پائے ہیں ہم اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن اس وقت جو بہت سے لوگ ہیں اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے وہ یونان بھی پہنچ اور رفاقت حسین ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیر میں بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پر جا رہے تھے لیکن انفرچونیٹ جو حادثہ ہوا ہے رفاقت کچھ لوگ یہاں پہنچے اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے کیا کہنا ہے ان کا کہاں سے آئے ہیں لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو یونان کے موجودہ صورتحال ہے لیبیا کے حادثے کے بعد پورے یورپ سے جو بندے ہیں جن کے چاہنے والے پیارے اس جہاز پر موجود تھے وہ ان کی تلاش میں یونان آ چکے ہیں جن میں بیستر کی تداد جو ہے وہ یورپے سے ہے اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں محمد یونس صاحب جن کا بھائی جو ہے وہ اس جہاز پر موجود تھا تو آئیے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنے دلی ہاں پر ہو گئے ہیں اور ان کی اب تک کہاں تک جو ہے وہ اپروچ ہوئی ہے جی یونس صاحب اسلام علیکم جی وآلیکم جی ہمیں بتائیے گا ذرا کہ آپ کو کب پتا چلا اور آپ کے بھائی نے کب سفر شروع کیا پاکستان سے مجھے یہ کوئی خبر نہیں ملی کب آیا اگر وہ مجھے پتا ہوتا کہ ادھر آ رہا تو اس کو میں ادھر آنے کی اجازت بھی نہیں دیتا اور نہ ہمیں کوش ہوتا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بھائی کے آپ کے ساتھ آری دفعہ کب بات ہوئی تھی میرے بھائی کے ساتھ دو ہفتے پہلے میسیج پر بات ہوئی تھی جہاں وہ جنٹو کے ساتھ آئے تھے اور ان جنٹو نے ہمارا بیلہ گرد کیا اور ان جنٹو کو خدا گرد کرے جنہوں نے ہمارے نوجوان بچے برباد کر دیا گروہ کے گھر برباد ہے ہمارے کوئی پچیس تیس اور چالیس پچاس کے درمیان میرے گوہوں کے اور میرے رہنے والے نزدیک کی وہ میرے رشتدار ہی سمجھے سب ہی میرے رشتدار ہیں ایک یوسف میرا بھائی ہے خادم میرا جوائی ہے بیٹا رہا ہے خادم ہے دوسرا ایک بچہ ساڑا لیکن اس نے کوئی خبر نہیں لبنی اور نائی سانوے پتا چال رہا کہ اسی سارے بچے شپ بیٹھے نہیں بیٹھے جنٹو میں نہیں پتا جنٹو سارے کی دسیا گیا جی کینٹری تاری شپ پہنچ گئی ہے اے ہو گیا بندیاں کی چوٹیاں ویدہ دیتیاں گئی ہیں اور کئی بندے بچے کئی کار ایسے جنہ آپ نے زمینہ جہداتاں ویچیاں ویچ کے ادھر نہ انہاں رکھ کتا انہاں کی چوٹے خواب دکھائے گئے تو اس وقت آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہوا ہے کہ کیا سیچوشن ہے آپ کہا جا کر رہے ہیں میں گھر والوں کو کیا بتا سکتا پانچ دن تو ادھر ہو گئے دکھے کھاتے ہوئے کبھی کہا جاتا ہوں کبھی کہا جاتا ہوں کبھی محسی جاتا ہوں رابطے میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی میں نے جو میت ہے اٹلیس میری آخری وشت یہی تھی نا تو ان کو دیکھنا چاہتا تھا وہ بھی مجھے کسی نے نہیں دیکھنے دیئے آپ کا آجی بہت بہت شکریہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ بتاون کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی اچھی یا بری حبر ہوئی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کریں میں لوگوں کو جوٹھی جتنے جو میرے خرٹے کے رشتدار ہیں عزیز ہیں دوست ہیں ان کو مجھ پر امید ہے اور اللہ پر امید ہے میں ادھر خود بے باس ہوں میں کسی کو نہیں یہ کہہ سکتا کہ وہ مردہ ہے زندہ ہے مجھے خود اگر پتا ہوگا تو میں کسی کو بیشمار فون آتے ہیں میں کیا جواب دوں کسی کو میں تو کچھ جواب نہیں میں تو اس کوشش میں آیا ہوں کہ اٹلیس ہمارے پینتیس چالیس ہیں پینتیس چالیس میں سے ایک بھی مل جاتا نا ایک بھی پینتیس چالیس تھوڑی سے زیادہ ہوں گے میرے حال پچاس ہوں گے ٹھیک ہے ان میں سے ایک لاش بھی اگر مل جاتی ہے تو میں یہ تلاش کرتے ہوئے لوگ وہاں پر موجود ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے میر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برکراچ بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانس میشن منابکات کے نمبر گنگ میں جمعہ اسلامی کی پاس نفر پر پورے گئی ہے لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے